اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دین اسلام پہ نہیں ہے اور یوں ہی مر گیا تو کافر اور مشرق مرے گا اور پھر جہنم کی آگ میں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے پچاس ساٹھ ستر اسی سال کی زندگی کفر و شرق میں گزار کے ہمیشہ کیلئے جہنم کی آگ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں جی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم فنا نہیں ہوگی یاد رکھو کیونکہ ایسے بھی کچھ ہمارے ہاں لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو خوش کرنے کے لیے کافروں کو یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے وہ اس طرح ان کا رجحان چلا جاتا ہے ان کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں جہنم ختم ہو جائے گی اور آخر میں سب جنت میں تاخل ہو جائیں گے دیکھیں جہنم فنا نہیں ہوگی اور نہ ہی ختم ہوگی اور جہنم سے صرف توحید پرست گناہگار لوگ ہی اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے اور وہ جو کافر ہیں وہ وہ ہمیشہ اس پہ رہے اور عقائد کی کتابوں میں اس میں ذکر ہے مثال کے طور پہ اگر آپ امام تحاوی کو اٹھا کے دیکھیں عقیدہ تحاویہ تو اس میں لکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گے اور پھر ابن حزم بھی لکھتے ہیں المللی والنحل میں کہ تمام مذاہب کی آئمہ کرام کا اتفاق ہے کہ نہ تو جنت فنا ہوگی اور نہ اس کی نعمتیں اور نہ جہنم فنا ہوگی نہ اس کے عداد تو جنت کی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب ہمیشہ کے لیے اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اہل جنت کے جنت میں اور اہل جہنم کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد ایک مدت کے بعد یہ دونوں فنا ہو جائیں گے تو فقہ اکبر میں امام ابو مطیب بلخی کی یہ ایک روایت ہے ان کے قول کے مطابق اس نے کفریہ کلمہ کہا پیج 181 تو دواب دوزخ پر کہ دوزخ ہمیشہ رہے گی اجماع امت امام ابو منصور عبدالقاہر بغدادی فرماتے ہیں اور یہ اصول الدین پیج 338 پر کہ تمام اہل سنت کا اجماع اور تمام اصلاف امت کا جنت اور دوزخ کے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے پر اجماع ہے اور اتفاق ہے اور اسی طرح جنتیوں کے لیے نعمتوں کے ہمیشہ ہونے پر بھی اور کافروں کے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں عذاب میں مبتلا ہونے پر بھی اجماع اور اتفاق ہے اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی فرصت بہت تھوڑی ہے اور ہمیشہ کا عذاب اس پر آنے والا ہے مکتوبات میں اسی طرح ہوتا گیا ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب اس دور میں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور پھر تعلیمی دارے ہیں اور پھر آگے جوب ہے تو اصولی مسائل شریعہ میں لوگ پھر کچھ فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں خود ہی زوابط گھڑ لیتے ہیں اور خود ہی مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر خود ہی نتیجہ اخص کر لیتے ہیں جب قرآن کریم میں دلائل موجود ہیں تو اور کہیں دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے مثال کے طور پر سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے خالدین فیہا لا يخفف عنہم العذاب وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تقذیب کیا ہماری آیتوں کی یہ جہنم کے لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے برباد ہو گئے ان کے سارے عمل دنیا اور آخرت وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ کے لئے اور بھی مختلف مقاماتیں کئی مقاماتیں تو اسی طرح جنت والوں کے زمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور بہت سارے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا اچھا پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے جہنم سے اس کی آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے تو اب اس سے زیادہ اور واضح اور کیا بات ہو گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة العراف میں فرماتا ہے ایک اور بات سمجھ لیں گے لوگ کہتے ہیں ایونچولی جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطُ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی یعنی کیا اونٹ سوئی کی سراخ میں سے گزر سکتا ہے نہیں گزر سکتا تو جس طرح اونٹ کا سوئی کے سراخ میں سے گزرنا ایمپوسیبل ہے اسی طرح ان کا جنت میں چلا جانا ان جہنمیوں کا ان کافروں کا مشرقوں کا منافقوں کا ایمپوسیبل کئی آیات قرآنی ہیں اس میں دلیل ہیں آپ اسی طرح اس پر تفسیرِ تبری اٹھا کے دیکھیں تفسیرِ مظہری اٹھا کے دیکھیں تفسیرِ ابن عباس اٹھا کے دیکھیں اسی طرح اور بہت ساری تفسیر ہیں جن میں بڑی واضح طور پر آپ کو یہ مل جائے گا کہ جو لوگ ہمیشکی کے لیے جن کا جہنم کا ٹھکانہ ہو گیا ایک وہ ہوتے نا جو گناہگار مسلمان ہوں وہ تو اپنی سزا بھکت کر اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن کفار و مشرقین کے لیے تو معاملہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا حضور کی وہ حدیث بھی ہے جو آپ نے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی کہ یہ موت قیامت کے دن جو ہے میڑے کی صورت میں لائی جائے گی اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ اے جنتیوں کیسے جانتے ہو وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یا اے ہمارے رب ہم جانتے ہیں یہ موت ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں کیا تم اسے جانتے ہو وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم جانتے ہیں یہ موت ہے پھر اسے یعنی موت کو زبا کرنے کا حکم دیا جائے گا اور زبا کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں جنت میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں جہنم میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے تمہیں بھی موت کبھی نہیں آئے گا اب اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے بڑی واضح روایات ہیں اس کے اندر اور کوئی دو رائے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح آپ سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے درائیے جس دن پچتائیں گے جبکہ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے فیصلہ ہو جائے گا نہ ختم ہوگی بات پھر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں موت نہیں ہے اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں ہمیشہ رہنا ہے تم کو موت نہیں بخاری شریف کی روایت حدیث 6545 پھر عقیدہ تحویہ میں اس کی شروعات بھی موجود ہیں آدیس مبارکہ کی اور اس کے اندر بڑی تفصیل ہیں بہت دلائل ہیں اتنے دلائل ہیں اتنے دلائل ہیں کہ اس کے امبار لگے ہوئے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اب ہم جب اپنی کچھ فہمی سے اسے سوچتے ہیں تو پھر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو دیکھیں جو کافر کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا اس پر کوئی ظلم نہیں ہے کیونکہ کافر اللہ کی ہر ہر صفت کے حقوق کو ضائع کرتا ہے اور اس کی صفات لا متناہی ہیں تو وہ ایک ایک صفت کو ضائع ہے ہر صفت کے حقوق بھی غیر متناہی ہوئے دیکھیں نا اگر آپ اس کو اس ذاویہ سے دیکھیں کہ اللہ کی ہر ہر صفت کا انکار کرتا ہے اور ہر ہر صفت جو ہے وہ اس کی لا متناہی ہے اور ہر صفت کے حقوق بھی لا متناہی ہیں تو پھر اس کا عذاب بھی تو کافر کا لا متناہی ٹھہرا نا سمپل سی بات ہے اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ بغاوت کی سزا دائمی ہوتی ہے جس کا دوام دنیاوی حکمرانوں کی اختیار میں یعنی باغیوں کے لیے تا حیات دائمی سزا مقرر کی جاتی ہے کہ یو آر کوٹ مارشل فور لائف یو آر ایکزائل فور لائف یو آر این پریزن فور لائف تو بھئی جو اگر وہ لائف لا متناہی ہوئی تو سزا بھی لا متناہی ہو جائے گی دنیا میں بھی تو یہی اصول ہے تو اللہ نے وہی اصول قیامت میں بھی رکھ دیا وہاں چونکہ موت نہیں ہے اس لیے سزا ہمیشہ گی کی ہے اچھا اللہ کے پیغمبروں نے ساری دنیا میں اس کی منادی فرمائی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے احکام کو تسلیم کریں جو انکار کرے گا اس کو ہمیشہ کے لیے دوزف کا عذاب ہے تو اب جس نے اس کے باوجود انکار کیا تو اس نے اپنی سزا کو قبول کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو خود چھوڑا جان بوچ کر جن تک اسلام کی تعلیمات پہنچی نہیں ان کا معاملہ جدا ہے وہ قیامت میں اللہ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دے گا لیکن جن تک پہنچ گئی جو انکاری ہوئے وہی تو کافر ہوئے معاملہ تو بڑا صاف ہے نا اس میں دو رائے تو ہیں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دلائل سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی تو اس کی بڑی دلائل ہیں اور قرآن اور حدیث میں احکامات بھی ہیں اور یہاں میں نے آپ کے سمجھ میں چند عقلی دلائل بھی رکھیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ